بسم اللہ الرحمن الرحیم جنگِ بدر جو اسلام کی سب سے بڑی فتح ہے اس میں اسلامی ریاست کے خاتمے کا منصوبہ تھا جو قریشِ مکہ نے بنایا تھا اور اپنے قبائل کے ساتھ مل کے اپنے وسائل کو مضبوط کرنے کے لیے ایک تجارتی قافلہ بیچے تھے جس کے سربراہ جو تھے وہ ابو سفیان تھے ابو سفیان سے پہلے اگر ہم دیکھیں تو یہ غزوہ جو ہوا ہے سترہ ماہ رمضان کو ہوا ہے دو ہجری میں اور یہ مقام تھا اس کا کوئن کا بدرے کوئن بدر کے قریب تھا اور ستر کلومیٹر لے لیں یا ایک سو دس کلومیٹر مدینے کے جروب میں مدینے سے جو کمانڈر آئے تھے اس میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جنابِ حمزہ بن عبد المطلب علی بن عبی طالب زبیر مغداد اور عبداللہ بن مسعود اور جنابِ عبیدہ بن حارس عمرو بن جمعو اور امارِ یاسر سعید بن ماز اور جو وہاں سے آئے تھے قریشِ مکہ سے ان کے کمانڈروں میں تھا ابو جہل عدبہ بن ربیع امیہ بن خلف ہند بنتِ عدبہ اور جو ہے وہ ولید شیبہ اور جنابِ عقیل آئے تھے ابنِ عباس آئے تھے اور نوفن بن خلید آئے تھے جو کہ وہاں سے آئے تھے اپنا قریشِ مکہ کے ساتھ اور جب یہ جنگ ہوئی ہے تو اس جنگ کا سلسلہ یہ ہوا ہے کہ ابو سفیان جو تھا وہ تجارت کے گھر سے شام گیا تھا اور وہ لوگ چالیس تھے اور ان کے پاس مالِ کسیر تھا اور قریش میں سے ایسا کوئی نہ تھا جس کے پاس مالِ تجارت نہ ہوئے جب یہ خبر وہ شام سے مکہ کی جنگیں بجا رہے تھے تو رسولِ خدا نے کہا کہ اپنا صاحب سے کہ اس کافلے کے راستر پر جائیں تین سو تیرہ افراد تھے جو کہ تعلوت کے لشکرگی تعداد کے مطابق نکلے اور جالوت پر غالب آئے تھے جن میں ستانویں مہجرین تھے اور دو سو سولہ انسار تھے جو رسولِ خدا کے ساتھ تھے اور جو رسولِ خدا نے جو علم دیا وہ مولا علیہ السلام کے ساتھ دیا جو کہ مہجرین کا تھا اور انسار کا جو علم دیا وہ سات بن عبادہ کو دیا رسولِ خدا کے لشکر میں ستر اون تھے اور دو گھوڑے اور چھ زارہ تھی اور ساتھ تلوارے تھیں باروی تاریخ کو مدینے سے روانہ ہوئے تھے جب یہ خبر ابو صفیان کو ملی تو وہ خوف زدہ ہو کر شام کی طرف واپس سے لگیا اور اس نے زمزم بن عمر و خزائی کو دس دینار دیا اور کہا کہ اُوپر مکہ جائے اور قریش کو خبر دے کہ رسولِ خدا کچھ لوگوں کے ساتھ کافلے کو لڑنے سے آ رہے جلد کافلے کی مدد کو پہنچو زمزم کو یہ تاقیت کی جب مکہ جاؤ تو اپنے ناکے کا کان کار دینا تاکہ خون اس کے سر اور چہرے پر جاری ہو جائے اور اپنے کپڑے آگے اور پیچھے سے پھار دینا اور اس وحشت ناکھ صورت سے مکہ میں داخل ہونا زمزم جو ہے مکہ روان ہونے سے پہلے جنابِ آتھ کا جو دختر تھی جنابِ عبد المطلب کی انہوں نے دیکھا تھا ایک سوار مکہ میں آیا اور چلا کر کہہ رہا ہے کہ آلِ اہدی اور آلِ فہر صبح ہوتے ہی دوڑوں اس مقام پر جہاں تین روز بعد مارے ڈالے جاؤ گئے پھر وہ سوار کو بحث پر چڑھیا انہوں نے اپنے بھائی عباس کو بیان کی اور عباس نے عدبہ پھر پسرِ ربیہ سے کہا اور عدبہ نے جواب دیا کہ اس بات کی دلیل ہے کہ قریش پر کوئی مسئبت آنے والی ہے اور جب ابو جہل نے سنا ملون نے تو کہا کہ آدھ کا جھوڑ بولتی ہے ہرگز اس نے خواب نہیں دیکھا دوسری پیغمبر ہے جو عبد المطلیب کی اولاد میں سے پیدا ہوئی ہے ابو یہ جہل نے کہا بہرحال تیسرے روز وہی ہوا جو جناب آدھ کا نا دیکھا تھا کہ زمزم مکہ میں آیا اور اس نے آواز بلند کی اور پھر اس کو سن کر اہل مکہ مستریب ہوئے اور ابو صفیان کی مدد کی تیاری میں مشغول ہوئے اور سحل بن عمرو صفان بن عمیہ ابو بختری بن حشام اور منبع بن پسرِ حجاج بنیہ اس کا بھائی اور نوفل پسرِ خولد اس سے سخت کوئی مصیبت نازل نہیں ہو سکتی انہوں نے اس بات پر کہا اور نہیتِ بوکس اور عدعوت اور غیر تحصب میں بھر ہوئے وہاں سے روانہ ہوئے جو شخص اور یہ کہا کہ جو شخص ہمارے ساتھ نہیں جائے گا اس کے گھر کو برد بات کر دیں گے جنابِ عباس جو ابن مطلب سے تھے نوفل پسرِ حارس اور اکیل ابن ابی طالب کو بھی ساتھ لیا اور گانے بجانے والیوں کو بھی ساتھ لیا بشیر بن آلِ ابا اور مجد بن عمروں کو کافلی کی خبر لانے کو بھیجا رسول خدا نے کہا کہ وہ کہاں تک پہنچے ہیں تو جاسوسوں نے بتایا کہ رسول خدا کو ابو صفیحان کا کافلہ بطر کے قریب پہنچنا ہے اور پہنچنے والے ہیں اس کے بعد رسول خدا نے پوچھا ہم نے کیا کرنا ہے تو پہلے ساپ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ یہ قریش میں ایسے مغرور ہیں جب کافر ہوئے اور جب غلبہ حاصل کیا کبھی زلیل حقیر نہیں ہوئے ہم جنگ کے ارادے سے نہیں نکلے ہیں اور نہ اس کے لئے سمان رکھتے ہیں رسول خدا کو ان کو یہ بات پسند نہیں ہے اس کے بعد دوسرے صاحب کھڑے ہوئے انہوں نے بھی وہی گفتگی کی جو حضرت ابوبہ کرنے کی تھی اس کے بعد جناب مغداد کھڑ ہوئے اور انہوں نے کہا اے رسول خدا ہم مقابلے کے لئے تیار ہیں اور کچھ پرواہ نہیں کرتے اور وہ بات نہیں کہنا پسند کرتے جو بنی اسرائیل نے جناب موسیٰ سے گئی تھی اے موسیٰ تم اور تمہارا پروردگار دونوں جاؤ اور جنگ کرو اور ہم اسی جگہ بیٹھیں بلکہ ہم یہ کہتے ہیں ہم آپ کی میت میں لڑیں گے یہ سنکا رسول خدا نے ان کو دعا دی اور کا خدا تمہیں جزائے خیر عطا فرمائے جناب سعید بن ماز انساری اٹھ اور انہوں نے بھی اسی طرح کی باتیں کی حضرت نے ان کی باتوں سے سنکا بہت خوش ہوئے اور کا خدا نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ وہ میری فتح و نصرت کرے گا اور وعدے کے خلاف نہیں کرتا یعنی کہ جناب سعید بن عبادت کی بات کو سعید بن ماز انساری کی بات کو سنکا بہت خوش ہوئے اور جز روز جنگ ہوئی اس کی رات کو سوائے رسول خدا کے تمام کے تمام لوگ سو گئے تھے رسول خدا نے مشرقوں کی کسرت اور مسلمانوں کی قلت کو دیکھا تو روح اللہ ہو کر دعا کی اور کا پروردگار اپنے وعدے کو جو تُو نے مجھ سے کیا ہے پورا فرما خداوند اگر یہ مسلمان کا گھروہ حلاق ہو گیا تو کوئی زمین پر تیری عبادت کرنے والا نہ رہے گا اور آپ نے جب یہ دعا کی تو آپ کے دوشے مبارس سے چادر گئے اس وقت رسول خدا نے اس وقت اللہ تعالی نے آیت نازل فرمائی خدا نے فرشتوں کے ذریعے تمہاری مدد کرنا اور اس لئے مقرر گیا ہے تاکہ تم کو خوش خبری اور تمہارے دلوں کو اتمنانو اور دشمن پر فتح پانا فرشتوں کی مدد سے نہیں خدا کی مدد سے ہمارے یاسیر عبداللہ ابن محسوس کو کافروں کے لشکر کی طرف ویجا اور ان سے پوچھا ہے تاکہ پتہ چلے کہ وہ لوگ کیا کریں تو وہ لوگ بھی بہت جو ہے وہ ڈرے وے تھے جب صبح ہوئی تو رسول خدا نے اپنے لشکر کی تردیب دی اور دو گھوڑے تھے ایک زبیر کے پاسا اور ایک جناب مغداد ستر اونٹ جن پر باری باری لوگ سوار ہوتے تھے اور جنگ میں جا کے وہ لڑتے تھے پھر رسول خدا نے اپنے چچزاد بھائی عبیدہ بن حریس کو کہا کہ تم جو ہے تیار ہو جاؤ پھر اپنے چچا سے کہا حمزہ سے کہ آپ تیار ہو جائیں اور ملعہ کائنات کی طرف کہا کہ آپ بھی تیار ہو جائیں عبیدہ تم عدبہ سے حمزہ تم شیبہ سے علی تم ولی بن عدبہ سے جنگ کرو گے اور جناب حمزہ جب جنگ کے لئے نکلے تو انہاں کہا کہ میں خدا کا شیر اور رسول اللہ کا شیر ہوں ادھر عبیدہ نے بھی عدبہ پر حملہ کیا اس کے سر پر تلوار ماری جس سے اس کا اثر دو ٹکڑ ہو گیا عدبہ نے عبیدہ کے پیروں پر جس سے دونوں پیر کٹ گئے اور الگ ہو گئے حمزہ اور شیبہ نے ایک دوسرے کو وار کے اس قدر کیا کہ جناب امیر نے ولید کے دانے کاندے پر ایک تلوار ماری تو اس کی بغل سے نیچے نکل گئی اور مولای کائنات نے یہ رجز پڑھی کہ میں اس کا فرزند ہوں جس نے حاجیوں کے لئے دو ہاؤز بنوائی تھے میں حاشم کا نور نظر ہوں جو قید اور خوشق سالمے لوگوں کو کھانا کلاتے ہیں اور جناب حمزہ جب شیبہ سے لڑ رہے تھے تو کیونکہ ان کا قدر لمبا تھا تو مولای کائنات نے چچا سے کہا کہ آپ سر نیچے کر لیجئے اور مولای کائنات نے ایک بار کیا اور شیبہ کا نفس جو سر تھا وہ اڑا دیا مولای کائنات نے فرمایا کہ مجھے جنگ بدر میں قریش کی جرت پر حیرت ہوتی کہ انہوں نے دیکھا کہ میں نے ولید پسر ادبہ کو قتل کر دیا جناب حمزہ نے ادبہ کو قتل کر دیا اور شیبہ کے قتل میں جناب حمزہ کا شریک ہو گیا تو ہنزلہ بن ابی صفیان میرے مقابلے پر آیا میں نے اس کے سر پر ایک تروال لگائی کہ اس کی آنکھیں اور اس کے رکھ سارو پر لٹک آئیں اور وہ زمین پر گر بڑا جب ادبہ شہبہ اور ولید قتل ہو چکے تو ابو جہل نے قریش کا جلدی مت کرو اور جو ہے تمہاری مدد کے لیے اور لوگ آ رہے ہیں لیکن ایسا نہیں ہوا پھر رسول خدا نے فرمایا مسلمانوں سے کہ تم پریشان مت ہو جبرائیل خدا کی طرف سے ہزاروں فرشتے لے کر آ رہے ہیں اسی وقت بہت سی بجلیوں کے ساتھ ایک سیاہ عبر آیا اور حضرت کے لشکر کے اوپر کھڑا ہو گئے جس میں سے مسلمانوں کے کانمہ ہتھیاروں کی آوازیں آ رہی تھی جب ابلیس ملون نے حضرت جبرائیل کو دیکھا تو حکم علم ہاتھ سے پھے کر بھاگا اور میں پروردگار علم سے ڈڑتا ہوں اور ابلیس سراقہ بن مالک کی صورت میں جو اس قبلے کا سربرا تھا لوگوں میں سے تھا لوگوں نے اس کو بھولا کہاں بھاگ رہے ہو شیطان نے کہا جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے ہو اور سراقہ تو ایسے حال میں ہے کہ ہم کو چھوڑ کر کہاں جا رہا ہے ابلیس نے کہا جو کچھ میں دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھتے بارال وہ بھاگ گیا اور اس کو جو ہے پھر شیطان بھاگ گیا ابو جہل پھر دونوں لشتوں کے درمیان کھڑا ہوا اور پھر مولا علیہ السلام نے ایک ریت کی مٹی اٹھا کر رسول خدا کو دی اور اپنے جبرائیل کے کہنے پر کافروں کی طرف پھیکا خدا نے ایک ہوا بیجی جس سے اس ریت کو کافروں کے چہروں پر مارا اور وہ سب بھاگ کڑے ہوئے اور ان کے سنگریزوں سے بھی جس کو مس ہوا وہ مر گیا عمر ابن جمعو نے ابو جہل کو دیکھا تو ایک ضربت اس کی کانگ پر ماری اور اس ملون نے بھی ایک تلوار عمرو کو ماری جس سے اس کا ہاتھ کر دیا اور عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ وہ جناب ابو جہل کا سر کاٹا تھا عبداللہ ابن مسعود نے لیکن دوسری روایتی ملتی ہے عمرو نے کہا کہ خدا اور رسول کا حق ہے میں تجھے قتل کرتا ہوں اور ان کو کارن کی گردن کاٹ کر رسول خدا کے سامنے پیشی اس کا پر رسول خدا نے وہ شکرہ دیا رسول خدا نے پوچھا کہ نوفل بن خلیت کبھی کچھ ہے جنگ میں تو دعا کی کہ پالنے والے نوفل سے پناہ میں رکھ ملائی کائنات نے کہا میں نے اس کو قتل کر دیا یہ سن کر رسول خدا بہت خوش ہوئے اور کہا اللہ اکبر اس کے بعد جب جنگ ہونے سے پہلے اگر آپ دیکھیں تو جنگ میں جو ہے پانچ ہزار فرشتے رسول اللہ کی مدد کے لیے آئے تھے جو امام زمانہ کی مدد بھی کریں گے اور آسمان پہ جب تک نہیں جائیں گے جب تک امام زمانہ آج ہے جنگ بدر کی رات رسول خدا کی لشکر میں پانی کم تھا اس کے بارے میں بات کرتے ہیں جنگ بدر کی رات جب لشکر کے اندر پانی کی کمی ہوئی تو رسول خدا نے لشکر میں پانی کم ہے کون ہے جو مشک کو بھر کر لے کر آئے گا کیونکہ رات اس وقت بہت زیادہ اندھیری دی تو کسی نے بھی اس میں حمد نہ کی سوائے مولا کائنات کے اور انہوں نے وہ مشک اٹھائی اور بدر کے کم پر چلے گئے چونکہ اس وقت ڈول نہ ہوتا تھا اس لیے آپ کوئے میں اترے اور مشک کو بھر کر واپس آئے جب آپ واپس آ رہے تھے تو بہت تیز قسم کی ہوا چل رہی تھی اور اتنی تیز کی ہوا چل رہی تھی کہ وہ پانی گر جاتا تھا آپ واپس جاتے تھے پھر بھر کے لے کر آتے اس طرح تین دفعہ جو ہے وہ پانی گرہ اور اس کو آپ بھر کر لے کر آئے جب آپ اتنی دیر کے بعد پہنچے تو رسول خدا نے پوچھا یا لی اتنی دیر کیوں ہو گئی آپ نے پورا واقعہ بیان گیا رسول خدا نے فرمایا کہ پہلی بار جب ہوا اتنی تیز چل رہی تھی تو جبرائیل امین ہزار فرشتوں کے ساتھ آئے اور تم کو سلام کر کے گزر گئے جب دوسری مرتبہ اتنی شدید ہوا ہوئی تو تمام جو فرشتے تھے جو حضرت مکائل علیہ السلام کے ساتھ تھے ہزار تھے ہر ایک نے آپ کو سلام کیا اور گزر گئے تیسری مرتبہ جناب اسرافیل علیہ السلام آئے ان کے ساتھ بھی ہزار فرشتے تھے اور ان سب نے آپ کو سلام کیا وہ سب ہماری مدد کے لیے آئے ہیں اس کے علاوہ جب جنگ بدر سے پہلے جو ہے مارکہ ہونے سے پہلے رسول خدا نے کہا کہ بھئی چلو میں تمہیں جنگ ہونے سے پہلے وہ بدر کا کون دکھا دوں جہاں پہ جنگ ہوگی اور کون کون کہاں پہ قتل ہوگا اس کے بارے بتا دوں تو سب نے کہا کہ ہم کیا کریں گے جا گے اور یہ وہ تو رسول خدا نے کہا صرف مولائی کائنات نے وہاں پہ قدم بڑھایا اور کسی اور نے کہا تو رسول خدا نے کہا کہ تم سب اگر قدم بڑھاؤ گے تو وہاں بدر کے مقام پہ پہنچ جاؤ گے جو رسول خدا کا ایک اجازت تھا اور یہ ہوا جہاں سب نے قدم بڑھایا تو سب وہاں پہنچ گیا رسول خدا نے ان کو تمام جگہیں بتائیں جہاں پہ وہ مشرقین قتل ہوں گے اور وہ کرمینل بھی قتل ہوں گے جو دعوت زلشیرہ میں تھے جبریل امین اس روز جو ہے بدر کے دن رسول خدا کے لئے ایک علم لائے تھے جو نہ روئی کا تھا نہ کتان کا تھا نہ ریشم کا تھا نہ اون کا تھا بلکہ وہ بہیشت کے پتوں کا بنا ہوا تھا اس جنگ میں کھولا جائے گا تو اس جنگ میں وہ کامیابی ہوئی اور وہاں پہ فتح بائی پھر مولا کائنات کو دیا اس کو جنگ بسرہ میں کھولا اور فتح حاصل کی اب اس کو امام وقت علیہ السلام کھولیں گے کہ جب وہ کامیابی حاصل کر لیں گے اسی طرح جو ہے پانچ ہزار فرشتے زمین پر آئے تھے وہ جب ہی واپس جائیں گے جب امام زوان علیہ السلام کی مدد کر لیں گے اور پھر وہ آسمان پر چلے آئیں گے اسی طرح جب جنگ بدر میں کوئی مشرق زخمی ہو جاتا تھا کوئی پوچھتا تھا کہ تم کو کس نے مارا ہے تو وہ کہتا تھا علی ابن عبی طالب نے اور یہ کہتے ہی وہ مر جاتا تھا ابو لہب جس نے اس جنگ بدر کو بھڑکایا تھا وہ اس جنگ میں نہیں گیا اور ابو لہب نے کچھ ایسی بات کی جسے ام الفضل نے ان کا دستہ مارا اور دستہ مارنے کی وجہ سے وہ ساتھ روز تک بیمار ہوئے اور اس کے بعد وہ مر گیا اور پھتر اور کنکر اتنے مارے لوگوں نے کہ اس کی لاش کے اوپر ہی پہاڑ بن گیا تھا اور اس کو دفن نہیں کیا گیا تھا اسی طرح اگر جنگ بدر کی قرآن سے متعلق جو آیت ہیں قرآن کی آیت سورہ علی عمران کی آیت نمبر بارہ تیرہ اور ایک سو تیس اور ایک سو ستائیس سورہ نیسا کی آیت نمبر ستتر اور ستتر میں سورہ انفال کی آیت جو سفزادہ جنگ بدر سے متعلق ہے ایک سے لے کے انیس تک چھتیس سے کیاون تک اور آیت سکسٹی سیون سے سیونٹی گن غزب بدر کی طرف جو اشارہ ہوا اس کو یوم الفرکان کا نام بھی دیا گیا ہے اور ان آیتیں کریمہ میں مشرقین کے لاحاصل اقدامات کو صاحب کا اقوام بالخصوص حال فیرون سے تجبیح دی گئی ہے اور واضح کیا گیا ہے اس جنگ میں کفار مشرقین کی شرکت شیطان کے مکروف ریپ کے علاوہ کچھ نہیں ہے خاندہ نے رسول کے ساتھ امیو کی اس دشمنی اور کینہ و بسک کا جو روج واقعہ کربلا میں دیکھنے میں آئے جب صحید شہدہ کا سر مبال